یہ بی بی سی اردو سرویس ہے فرحد جاوید سے خبریں سنیے میانمار یعنی برما کی رہنما آنگسام سوچی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کے روہنگہ بہران سے نمٹنے کے معاملے پر بین الاقوامی جانچ پڑتال کا انہیں کوئی خوف نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ تر مسلمانوں نے صوبے سے نقل مکانی نہیں کی ہے اور یہ کہ پرتشدد کاروائیاں رک گئی ہیں سنیے نادیہ سلیمان کی زبانی آنگسام سوچی نے کہا کہ وہ یہ خطاب اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ وہ روان ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں شریک نہیں ہو رہی انہوں نے انسان حقوق کی تمام پامالیوں کی مضمت کی اور کہا کہ اس کے مرتقب افراد کو سزا دی جائے گی آنگسام سوچی نے بین الاقوامی برادری کو رخائن آنی کی دعوت دی اور کہا کہ مسئلے کے حل کے لیے ایک مرکزی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے اور مجاویزہ کمیشن کی قیادت کے لیے اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری جنرل کوفی انان کو مدو کیا گیا ہے نوبل انام یافتہ آنگسام سوچی کے اس بیان پر انہیں عالمی سطح پر تنقید کا سامنا ہے ادھر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے اب سے کچھ دیر پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے بہترمیں اجلاس سے خطاب کیا ہے امریکی صدر نے شمالی کوریا کی مکمل تباہی کی دھمکی دی ہے امریکہ کے پاس بڑی طاقت ہے اور ہم صبر سے کام لے رہے ہیں لیکن اگر ہمیں اپنے یا اپنے تحادیوں کے دفاع پر مجبور کیا گیا تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا اور ہم شمالی کوریا کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے راکٹ مین اپنے اور اپنی قوم کے لیے خودکشی کے مشن پر ہے امریکہ تیار اور پرعظم ہے مگر امید ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی یہی اقوام متحدہ کا کام ہے دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کیا کرتا ہے امریکی صدر ڈانل ٹرمپ سے پہلے اقوام متحدہ کے جنرل سیکیٹری انتونیو گوتیرس نے خطاب کیا اور کہا کہ کوریا کے مسئلے کا واحد حل سیاسی طور پر ہی ممکن ہے جب کشیدگی بڑھتی ہے تو بھول چوک بڑھ جاتی ہے شولہ بیانی اپس میں غلط فہمی کا سبب بن سکتی ہے مسئلے کا حل سیاسی ہونا چاہیے اور یہ وقت کا ہے کہ ہمیں بغیر سوچے سمجھے جنگ میں نہیں جانا چاہیے ادھر اراقی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے شدد پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف ملک مغرب میں واقع قصبے انہ میں کاروائی کا آغاز کر دیا ہے سنیے سارا حسن کی زبانی انہ شام کے ساتھ سارت پر واقعہ ان تین قصبوں میں سے ایک ہے جو تاحال شدد پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہیں یہاں حکومتی فوج کو مقامی قبائل اتحاد اور امریکہ کی زیر قیادت میں بینلقہ میں اتحاد کے جنگی تیاروں کی مدد حاصل ہے اس علاقے میں ایک فضائی کاروائی میں دھماغ خیز مواز سے بھری ایک کار کو نشانہ بنایا گیا ہے جسے ایک خودکوش بمبار چلا رہا تھا انہ کا دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد شمال میں راوہ اور شام کے ساتھ سرحد پر آخری اراقی قصبے القائم میں فوجی کاروائی کا آغاز کیا جائے گا دوسرے جانے پر آخری افعاد شدد پسند تنظیم دولت اسلامی کے زیر قبضہ ایک اور اہم علاقے ہیواجہ میں بھی کاروائی کی تیاری کر رہی ہے باز رہے کہ دولت اسلامی کو حالیہ مہینوں میں بڑے پیمانے پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے سمندری طوفان مریعہ نے کیربین کے مشرقی جزیرے ٹومینیکا میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے ملک کے وزیراعظم نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر کہا ہے کہ انہوں نے ہر وہ چیز کھو دی ہے جو کہ خری دی جا سکتی تھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اپنے مکان کی چھت بھی توفان سے اڑ چکی ہے سمندری طوفان مریعہ محض چند گھنٹوں میں ہی کیٹیگری تین سے پانچ میں تبدیل ہو گیا تھا واضح رہے کہ سمندری طوفان مریعہ بھی اس سے پہلے آنے والے ارمہ طوفان کی طرح جزائر کیربین سے ٹکر آئے گا پاکستان نے صبح بلوچستان کی آزادی کے لیے سویڈزلینڈ کے شہر جنیوہ میں چلائی جانے والی فری بلوچستان کے پوسٹرز مہم پر سویس حکومت سے دوبارہ احتجاج کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اس شر انگیز مہم میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے عبید ملک جنیوہ میں روامہ متعدد مقامات بسوں اور دیگر گاڑیوں پر پوسٹرز آویزہ کیے گئے تھے جن پر بلوچستان کی آزادی اور پاکستان میں اقلیتوں سے مبینہ طور پر ناروہ سلوک کے بارے میں نارے درج تھے جنیوہ میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے چھ ستمبر کو اپنے سویز ہم منصب کو ایک احتجاجی مراسلہ بھیجا تھا تاہم سویز حکام کی جانب سے کوئی کاروائی نہ کرنے پر دفتر خارجہ نے اسلام آباد میں تینات سویز سفیر کو طلب کیا اور ایک بار پھر جنیوہ میں پاکستان مخالف تشہیری مہم پر احتجاج کیا یہ بی بی سی اردو سروس ہے عالمی خبروں کا خلاصہ یہاں ختم ہوا تاہم ہمارا پروگرام سیربینہ بھی جاری ہے جسے آپ میڈیم اور شاٹ فیف کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں موسیقی